مسیح میں آپ سب کو مسیح میں آپ سب کو میرا سلام میں صویرہ آپ کی بہن آج آپ کے ساتھ ایک اور کلام شیئر کرنا چاہتی ہوں آج کا میرا ٹوپک ہے خدا کے منصوبے خدا کے منصوبے ہمارے لئے کیا کیا ہیں خداون نے ہمارے لئے کیا کیا سوچ ہوگا ہے کیا کیا خدا کے منصوبے ہیں ہمارے لئے تو سب سے پہلے ہم اپنے سروں کو جھکائیں گے خداون کے حضور تاکہ خداون ہمیں اپنے لئے خداون اپنا کلام ہمیں مہیا کرے ہمارے لئے قدوس قدوس رب العفاج اسمان اور زمین کے خالق و مالے خداون باپ تیرا شکر تیری تعریف و تیری تمجید تو جلال کا باپ ہے تو خیر کرنے میں دیمو اور تو شفقت میں گانی ہے اسمان تیرے تخت زمین تیرے پاؤں کی چکی ہے خداون باپ تیرا شکر کرتے ہیں تو عزیم ہے تو رب العفاج ہے ہاں خداون باپ آج کے کلام سے خداون باپ ہماری زندگیوں کو خداون باپ اپنے نور سے بڑھ دینا خداون باپ آج کے کلام کے وسیلہ آئے خداون باپ سننے والا ہے کہ ایک شخص تبدیل ہو جائے ہاں خداون باپ یہ کلام ہماری زندگیوں میں نیا پھل لے کر آئے اوہ خداون دیرا شکر ہو خداون دیرا شکر ہو ہم یہ سب مانگتے ہیں در پیارے میٹھے اور مقدس نام میں آمین آئے کلام مقدس میں سے ہم دیکھیں گے کہ خدا ہمارے لئے کیا منصوبے رکھتا ہے ہم انسان ہوتے ہوئے اپنے لئے بہت کچھ سوچتے ہیں بہت کچھ اچھا سوچتے ہیں کہ ہم لوگ کس طرح سے اپنی لائف کو بیٹر کر سکتے ہیں ہم لوگوں کی لائف پوری اسی میں چلتی رہتی ہے کہ ہم لوگ بیٹر سے بیٹر اپنے لئے پیدا کر سکیں اپنے بچوں کے لئے فسائلٹیز کر سکیں اپنے خاندان کے لئے فسائلٹیز پیدا کر سکیں مگر ہم اپنی زندگی میں خدا ہوند کو ٹائم نہیں دیتے ہمیں اپنی زندگی میں خدا ہوند یہ سمسی کو ٹائم دینا ہے اپنے خدا ہوند کو وقت دینا ہے ہم جتنا خدا ہوند کو اپنے وقت دیں گے اور خدا ہوند ہمارا ہمیں اتنی برکتوں سے مالا مال کرے گا آئیں سب سے پہلے ہم مطی کی انجیل میں سے دیکھیں گے مطی کی انجیل اس کا چھٹا باپ اور اس کی پچیس آئیت سے لے کر ستائیسویں آئیت تک اس لئے میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنی جان کی فکر نہ کرنا نہ کرنا کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پینے گے اور نہ اپنے بدن کی کہ کیا پہنیں گے کیا جان خوراک سے اور بدن پشاک سے بڑھ کر نہیں کلام مقدس کی اس آئیت میں کچھ ہیوں لکھا گیا ہے کہ ہمیں اپنی جان کی فکر نہیں کرنی چاہیے کہ ہم کیا کھائیں گے کیا پینے گے کس طرح رہیں گے ہمیں اپنے خداون پہ چھوڑ دینا چاہیے ہمارا خداون ہمارے لئے اچھے منصوبے رکھتا ہے ہمیں اپنے خداون سے طلب کرنا چاہیے اپنے خداون سے بات کرنی چاہیے ہمارا خداون ہم سے بہت محبت کرتا ہے دیکھیں اسی طرح ہم دیکھیں گے آگے جان خوراک سے اور بدن پشاک سے بڑھ کر نہیں ہوا کے پرندوں کو دیکھو نہ بوتے ہیں نہ کارتے ہیں لوگوٹھیوں میں جمع کرتے ہیں تو بھی تمہارا آسمانی باپ ان کو کھلاتا ہے کیا تم ان سے زیادہ قدر نہیں رکھتے کتنی خوبصورت بات بیان کی گئی ہے ٹونٹی سکس چھبیس آیت میں دیکھیں لکھا ہوا ہے کہ ہوا کے پرندوں کو دیکھو نہ بوتے ہیں نہ کارتے ہیں کہ دیکھو نہ ہوا اپنے لئے کوئی سٹرگل کرتے ہیں نہ محنت کرتے ہیں نہ وہ بوتے ہیں نہ کارتے ہیں نہ جمع کرتے ہیں اپنے لئے لیکن ہمارا یسو المسیح ہمارا خداوند خدا قادر ان کو کبھی بھوکا نہیں سلاتا کھانے کو مہیا کرتا ہے ان کی بھی لائف چل رہی ہے ان سے محبت کرتا ہے آگے دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے کہ تم ان سے زیادہ قدر نہیں رکھتے خداوند ہمارے خدا نے ہمیں اپنی شبی پر بنایا ہے اس نے ہمارے نتنوں میں اپنا دم بھوکا ہے کتنی محبت کرتا ہوگا وہ ہم سے ہم ان کی شبی پر ہیں ہمارا درجہ بہت ہے اگر ہم اپنے خداوند کے پاس جھکتے ہیں اس سے باتیں کرتے ہیں اس کو اپنا وقت دیتے ہیں اس کی شکر گزاری کرتے ہیں تو ہمارا خدا ہمارے لئے بہت سے دروازوں کو کھولتا ہے برکت کے دروازوں کو آپ کو دنیا بھی طور پر بھی وہ آپ کو ترقی بخشے گا اور روحانی طور پر بھی ہمیں اسی زندگی میں نہیں رہنا ہمیں ہمیشہ کی زندگی چاہئے ہمیں نجات یافتہ بننا ہے کہ ہم ہم ہمیشہ کی زندگی پائیں اور ہمیشہ کی زندگی صرف اور صرف خداوند یسول مسیح کے پاس ہے اپنے خدا کے پاس آئیں اپنے خدا کو وقت دیں اپنی زندگی کا ٹائم تھوڑا سا وقت اپنے خداوند یسول مسیح کے لئے نکالیں اس کی تعریف اور تمجید کے لئے نکالیں اس کے حضور جھکنے کے لئے نکالیں تو دیکھئے گا وہ آپ کو کتنی برکتوں سے مالا مال کر دیتا ہے ستائیسویں آیت میں دیکھیں گے تم میں سے کون ہے جو فکر کر کے اپنی عمر میں ایک گھڑی بھی بڑھا سکیں اب دیکھیں کہ ہم اپنی زندگی کا ایک دن بھی اپنی مرضی سے نہ بڑھا سکتے ہیں نہ گھٹا سکتے ہیں تو کہے کی فکر تو کہے کی پریشانی وہ سب کچھ ہمیں مہیا کر سکتا ہے وقت ہمیں اپنے خدا کے پاس جانا ہے اپنی فکریں اپنی سوچیں خدا پر ڈال دیں وہ آپ کے بندروں کو توڑے گا وہ آپ کو زاد کرے گا وہ آپ کی پریشانیوں کو دور کرے گا وہ آپ کو رہائی بکشے گا اپنے یسو کے پاس آئیں اپنے خداون کے پاس آئیں آئیں اپنے سروں کو جھکائیں اپنے آپ کو خداون کے لیے خالی کریں میرے عزیزوں آئیں اپنے آپ کو بدلیں اپنے ڈلوں کو بدلیں آئیں ہمیں گورائیت کو دیکھیں گے فلپیوں فلپیوں کا خط فلپیوں کا خط نے کہا لیے گا میرے ساتھ اس کا ہم چھوٹا واپ دیکھیں گے اور اس کی ہم لوگ چھے سے سات آئچ دیکھیں گے کسی بات کی فکر نہ کرو بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلہ سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائیں تو خدا کا اتمنان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے تمہارے دلوں اور خیالوں کو مسیح یسو میں محفوظ رکھے گا دیکھیں کتنی خوبصورت بات یہاں پر بیان کی گئی ہے اس کی سکس آئت ہے چھٹی آئت کسی بات کی فکر نہ کرو بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلہ سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائیں ہم نے اپنی شکر گزاریاں ہم نے اپنی دعائیں ہم نے اپنی منتیں شکر گزاری کے ساتھ خدا کے حضور پیش کرنی ہے اپنے آپ کو خدا کے سامنے دینا ہے دیکھئے گا میرے عزیزوں میرے بہنوں میرے بھائیوں خدا آپ کو کتنی برکتوں سے مالا مال کرتا ہے بندن توڑ دے گا آپ کے رہائیں آئیں گی جھگڑے پریشانیاں بیماریاں ایسی بیماریاں جو کہ مکمل طور پر لا علاج ہیں میرا خدا میرا یسو ٹھیک کر سکتا ہے دعا کریں شکر گزاری کریں پھر بھی اگر آپ بیمار ہیں شکر کریں وہ دیکھیں جو آئی سی او میں ہیں جو خود سے کچھ کرنے کے قابل بھی نہیں مگر آپ دیکھیں آپ چل پھر رہے ہیں آپ کھاپی رہے ہیں ان کو دیکھیں جن کو خوراک کے نالیاں لگی ہیں ان کو دیکھیں جن کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہیں آپ کے پاس اچھا کھانے کو ہے آپ کھا کے سوتے ہیں ان کو دیکھیں جو بھوکے پیاسے ہیں تو پھر کیا ہماری شکر گزاریاں نہیں بنتی بنتی ہیں ہمیں اپنی درخواستیں خدا کے سامنے رکھنی ہیں مگر شکر گزاری کے ساتھ شکر گزاری کے ساتھ وہ ہم سے بہت محبت کرتا ہے بہت پیار کرتا ہے بہت محبت کرتا ہے ہمارا یسو ہمارے سے اس نے ہمارے لئے اپنی جان دے دیا تو میرے بہنوں میرے بھائیوں اپنے آپ کو بدلو اپنے دلوں کو بدلو اپنے یسو کے لہو سے دھل جاؤ اس کا لہو مانگ لو آج ہم اپنے سروں کو جھکائیں گے اور اپنے خدا سے دعا کو مانگیں گے دعا کو مانگیں گے کہ خداون وہ اتمنان وہ اتمنان وہ سکون آپ کو مہیا کرے وہ سکون وہ اتمنان میرے بھائیوں میرے بہنوں تب ہی آپ کے پاس آئے گا جب اپنے آپ کو آپ خداون یسو مسیح کے پاس لاؤ گے بیماریاں چلی جائیں گے تکلیفیں چلی جائیں گے دوستو رہائی آ جائے گی دوستو کہیں بھی کسی بھی مصیبت میں ہو کسی بھی حالات میں ہو اپنے آپ کو خداون کے حضور خالی کرو دیکھو جو چلتے پھرتے ہیں خداون کی وجہ سے ہیں وہ لوگ بھی ہیں جو بستر سے اٹھنے کے قابل نہیں آپ نے اپنے آپ کے لئے شکر کرنا ہے اپنی ایک سانس کے لئے شکر کرنا ہے اپنا خدا کو وقت دیجئے گا خداون کو اپنا وقت دیجئے گا خداون آپ پر اپنا فضل کرے گا اپنے ہاتھ کو بڑھائیے گا خداون آپ کو برکتوں سے مالا مال کرے گا میرے پہنوں میرے بھائیوں اپنے سروں کو جھکاؤں میرے ساتھ آج ہم دعا کریں گے قدوس قدوس ربل افاج اسمان اور زمین کے خالق و مالک ہاں خداون جو ہم نے کلام خداون باپ تو نے بکشا ہے آئی خداون تو جو میرے وسیلہ سے تو نے اپنے لوگوں تک پہنچایا ہے ہاں خداون باپ اس کے وسیلہ ہمارے لوگوں کو برکت بکشے ہاں خداون باپ ان پر رحم ان پر فضل کر خداون باپ ان کے بندنوں کو توڑ دینا ہاں خداون باپ آج سے یہ میرے ساتھ مل کر تحیہ کریں گے کہ ہاں خداون باپ ہم آج سے ہی ترے حضور چھکنا شروع کریں گے ہاں خداون باپ اپنے سروں کو جھکائیں گے ہاں خداون باپ تو جسے منت و سماجت کریں گے اپنے شکر گزاریں ہم تیرے حضور پیش کریں گے ہاں خداون باپ ایک ایک روح جان بدن کو دیکھنے والے کو خداون باپ تو فضل بخشے آئی خداون باپ تو اپنا روح بخشے یسو ناظری تیرا شکر تیرا فضل ہو خداون با خدا ہم مانتے ہیں تیرے پیارے میٹھے اور مقدس نام میں آمین بسیلہ بڑھی برکت بخشے thank you